موسیقی ہلو ایوریون آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم مائکرو سوفٹ ورڈ میں سمارٹ آٹ کس طرح انسٹ کریں گے سمارٹ آٹ مائکرو سوفٹ ورڈ کا ایک ایسا فیچر ہے جس کی مدد سے ہم اپنے ورڈ ڈاکومنٹ میں مختلف طرح کا ٹیکسٹ بہت ہی خوبصورت اور دلکش انداز میں انسٹ کر سکتے ہیں تو سمارٹ آٹ انسٹ کرنے کے لئے انسٹ مینیو پر کلک کریں سمارٹ آٹ کا کمانڈ سیلکٹ کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمارٹ آٹ گرافک کے مختلف آپشن دیئے گئے ہیں اس ویڈیو میں ہم صرف سمارٹ آٹ گرافک کے تحت لسٹ کو انٹر کرنا سیکھتے ہیں تو لسٹ آپشن کو سیلکٹ کریں یہ مختلف لسٹ کے فارمیٹ دیئے گئے ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں سپوز میں یہ چوز کرتا ہوں سکوئر ایکسنٹ لسٹ جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو سلکٹ کروں گا اور آوکے پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہ سمارٹ آٹ باکس کل گیا ہے ٹھیک ہے اس میں میں یہاں سے بھی انٹری کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جب میں کلک کرتا ہوں تو کرزر آ جاتا ہے اور یہ ٹکس باکس ایک پہ ہو جاتا ہے لیکن میں یہاں سے کروں گا تو میں اگر یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ایک ایڈیٹنگ باکس کل جاتا ہے سپوز میں کچھ ممالک کی لسٹ کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں پاکستان انٹر کروں گا ٹھیک ہے اب پاکستان کے چاروں صبحوں کے نام لکھوں گا لیکن تیریے مجھے یہاں پہ صرف پریس کرنا پڑے گا دون ایرو کیونکہ میرے پاس پاکستان کے ٹکس باکس کے دیموٹڈ تین ٹکس باکس ہے ٹھیک ہے تو میں پاکستان کے تین سو بکے نام لکھ سکتا ہوں تو کرذر نہیں چلانے کے لیے مجھے انٹر کرس نہیں کرنا پڑے گا بلکہ میں دون ایرو ایک بار پریس کروں گا کرذر آ گیا یہ ٹکس باکس ایک ہو گیا اب سپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں کے پی پھر میں دون ایرو پریس کروں گا ٹھیک ہے اور پھر میں لکھتا ہوں پنجاب پھر میں ایک بار دون ایرو پریس کروں گا اور سپوز یہاں پہ میں لکھتا ہوں سندھ اب مجھے پاکستان کے ٹکسٹ باکس کے ڈیموٹڈ ایک اور ٹکسٹ باکس چاہیے تاکہ میں پاکستان کے فارت پروینس کا نام بھی لکھ سکوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اب ڈان ایرو پریس نہیں کروں گا بلکہ ایک بار انٹر پریس کروں گا تاکہ ایک ٹکسٹ باکس کریٹ ہو جائے ٹھیک ہے جو جب انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ٹکسٹ باکس کریٹ ہو گیا اب سپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں بلوچستان ٹھیک ہے اب مجھے ایک اور کنٹری کی انٹری کرنی چاہیے تو ایک اور کنٹری کی انٹری کرنے کے لیے میرے پاس آلریڈی ایک ٹکسٹ باکس ہے اور یہ ٹکسٹ باکس آپ دیکھ سکتے it is parallel to the ٹکسٹ باکس of پاکستان تو یہاں پہ کرزر لانے کے لیے مجھے انٹر پریس نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اگر میں انٹر پریس کرتا ہوں تو ایک ٹکسٹ باکس کریٹ ہوگا and that will be demoted to the ٹکسٹ باکس of پاکستان for example یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو مجھے یہ نہیں کرنا ہے مجھے صرف ڈان ایرو پریس کرنا پڑے گا تاکہ کرزر نیچے آ جائے اس ٹکسٹ باکس میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ سپوز میں لکھتا ہوں سعودی عربیا ٹھیک ہے اب میں سعودی عرب کے ٹکسٹ باکس کے demoted three ٹکسٹ باکس میرے پاس available ہے تو میں ڈان ایرو پریس کروں گا تاکہ کرزر نیچے آ جائے ٹھیک ہے یہ ٹکسٹ باکس اکٹیو ہو گیا اب یہاں پہ سپوز میں لکھتا ہوں ریاز پھر ایک بار پھر ڈان ایرو پریس کرتا ہوں یہ ٹکسٹ باکس اب اکٹیو ہو گیا اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں جدہ ٹھیک ہے اب میں ایک اور بار ڈان ایرو پریس کرتا ہوں اب تیسرا ٹکسٹ باکس اکٹیو ہو گیا ٹھیک ہے سپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں مکہ ٹھیکے اب مجھے ایک اور ٹکس باکس چاہیے یہاں پہ ٹھیکے سعودی عرب کی ٹکس باکس کی ڈیموٹڈ مجھے ایک ٹکس باکس چاہیے تاکہ میں اس کے فورت سیٹی کا نام بھی لکھ سکوں تو میں ایک بار انٹر پریس کروں گا جب انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھ ٹکس باکس create ہو گیا ٹھیکے یہاں پہ سپوز میں لکھتا ہوں مدینہ ٹھیکے اب میں ایک بار انٹر پریس کروں گا تاکہ ایک نیا ٹیکسٹ باکس create ہو جائے ٹھیک ہے جب انٹر پریس کرتا ہوں تو ٹیکسٹ باکس تو create ہو جاتا ہے لیکن this ٹیکسٹ باکس is too demoted to the text box of سعودی عربیا جبکہ مجھے ایک اور ملکی انٹری کرنی ہے تو مجھے ایک promoted ٹیکسٹ باکس چاہیے تو اس ٹیکسٹ باکس کو promote کرنے کیلئے میں صرف ایک بار backspace پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے جب میں backspace پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکسٹ باکس یہاں پہ create ہو گیا and this text box is equal and parallel to the text box of سعودی عربیا and پاکستان تو سپوز میں یہاں پہ انٹری کرتا ہوں UAE ٹھیک ہے اب میں ایک بار انٹر پریس کروں گا تاکہ ایک ٹیکسٹ باکس create ہو جائے لیکن یہ ٹیکسٹ باکس مجھے چاہیے demoted to the text box of UAE تو میں ایک بار ٹیپ کی پریس کروں گا ٹھیک ہے تو اب ٹیکسٹ باکس create ہو گیا سپوز میں یہاں پہ لیکھتا ہوں شارجہ ٹھیک ہے ایک نیا ٹیکسٹ باکس مجھے چاہیے انٹر کرتا ہوں this text box is already demoted to the text box of UAE تو یہاں پہ میں direct entry کروں گا سپوز میں لیکھتا ہوں دوبائی ٹھیک ہے ایک بار پھر میں انٹر پریس کرتا ہوں تاکہ ایک نیا ٹیکسٹ باکس create ہو جائے اور سپوز میں لیکھتا ہوں ابو زہبی ٹھیک ہے اب میں انٹر پریس کرتا ہوں لیکن بس مجھے صرف UAE کے ان تین cities کے نام لکھنے تھے یا states کے نام لکھنے تھے ٹھیک ہے اب میں مجھے ایک اور list create کرنی ہے اور وہ USA اور ان کی ان کے جو cities ہیں ان کی تو اب یہاں پہ جو یہ text box مجھے چاہیے parallel to the text box of UAE سوٹھ ارابیہ ان پاکستان تو اس text box کو مجھے promote کرنا پڑے گا تو اس کو promote کرنے کے لیے میں ایک بار backspace پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ text box create ہو گیا سپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں USA اب میں USA کی جو cities ہیں ان کے نام لکھوں گا تو مجھے کچھ نئے text box چاہیے تو انٹر پریس کرتا ہوں لیکن یہ text box مجھے چاہیے demoted to the text box of USA تو میں ایک بار پریس کرتا ہوں تو یہ text box create ہو جاتا ہے اور demote بھی ہو جاتا ہے to the text box of USA تو سپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں نیو یوک ایک بار میں انٹر پریس کروں گا تاکہ ایک اور text box create ہو جائے اور سپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں واشنگٹن ڈی سی ٹھیک ہے یہ USA کی جو انٹرز کی میں نے صرف آپ کے سمجھانے کے لیے کہ میں یہاں پہ اس کو اب delete کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے select کر کے delete کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ ختم ہو گئے اب اس کو میں یہاں سے close کرتا ہوں اب text box کو اگر select کرنا ہے ٹھیک ہے تو text box کو select کرنے کے لیے میں اس پہ text box پہ ایک بار click کروں گا اور یہ دیکھیں کہاں پہ بھی کئی پہ بھی کرزر ایکٹھو نظر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا text box selected ہے تو اس text box کو میں اس طرح increase یا decrease کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح میں اس کی height کو increase یا decrease کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں اس text box پر کچھ format سپلائی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو format سپلائی کرنے کے لیے میں home menu پر آوں گا یہاں سے میں size increase یا decrease کر سکتا ہوں سپوز میں اس کی جو size یہ رکھتا ہوں 20 ٹھیک ہے اب دیکھو یہ یہ text جو ہے نا یہ align نہیں ہے properly جب میں نے اس کا size increase کیا تو میں اس text box تھی اگر height increase کرتا ہوں تو یہ text box properly align ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سپوز میں اس کی size رکھتا ہوں 28 اب بھی یہ properly text align نہیں ہو رہے تو میں اب اس کی جو height ہے وہ increase کرتا ہوں تو text box پر کوئی وہ نہیں ہو رہے کیونکہ اس کی width جو ہے نا width fix ہے اب میرے پاس زیادہ space نہیں ہے کہ میں اس کی width کو increase کروں تو اس وجہ سے میں اس کا size کم ہی رکھوں گا ٹھیک ہے تو رکھتا ہوں میں 20 ٹھیک ہے 20 سے مطلب اسی طرح آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو میں bold بھی کر سکتا ہوں italic بھی کر سکتا ہوں underline بھی کر سکتا ہوں اور اسی طرح یہ already center align ہے میں اس کو center align بھی کر سکتا ہوں right align بھی کر سکتا ہوں اور justify بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب suppose میں چاہتا ہوں کہ میں list کی کچھ اور formats دیکھوں کہ وہ کس طرح نظر آتے ہیں تو text box select کریں design menu پر دوبارہ click کریں اور یہاں سے پھر suppose میں یہ والا format select کرتا ہوں اب اس میں یہ text properly align نہیں ہو رہا ہے میں اس کو select کروں گا اور اس کی height میں increase کروں گا ٹھیک ہے یہاں سے میں جب height increase کرتا ہوں تو یہ دیکھئے کہ اب text properly align ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ perfect ہے ٹھیک ہے suppose میں یہ والا style choose کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ایک اور خوبصورت style ہیں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی style یہاں پہ choose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیا preview میں دیکھیں جو آپ کو پسند آئے تو آپ وہ select کریں یہ دیکھئے یہ بھی ایک خوبصورت style ہے لیکن ہم یہ والا بس select کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں زیادہ پسند ہے اب ہم اس کا color theme change کرنا چاہتے ہیں تو color theme change کرنے کے لیے آپ change color کے option پر click کریں اور suppose ہم یہ choose کرتے ہیں یہ بھی choose کر سکتے ہیں یہ بھی choose کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ choose کریں suppose ہم یہ choose کرتے ہیں ٹھیک ہے اب suppose میں پاکستان کی list میں سے بلوچستان کا province delete کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس text box کو activate کروں گا اس پر click کر کے اب suppose میں یہ choose کرتا ہوں بلوچستان والا ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو select کرتا ہوں یہ delete ہو گیا ٹھیک ہے suppose میں یہاں سے نہیں کرنا چاہتا تو یہاں پہ آکے میں دوبارہ جو editing box سے اس کو activate کر سکتا ہوں ٹھیک ہے suppose میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو select کروں گا ٹھیک ہے اور delete یہ دیکھیں delete ہو جاتا ہے اسی طرح suppose میں پوری interest ختم کرنا چاہتا ہوں میں پورا یہ select کروں گا اور delete press کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب suppose میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو میں اس پر کچھ format apply کرنا چاہتا ہوں یعنی ہر جو text box ہے میں اس پر individually کچھ format apply کرنا چاہتا ہوں تو پھر اپنے ہر box کو individually select کرنا ہوتا ہے suppose میں یہ select کرتا ہوں میں اس کا size تھوڑا سا increase کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا color color ہے وہ بھی میں change کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی جو fill color ہے اور جو text color ہے وہ میں change کرنا چاہتا ہوں تو shape fill پھر آتے تو آپ اس کا جو fill color ہے وہ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے suppose میں یہ select کرتا ہوں اگر میں اس کا اس کی جو text color ہے وہ change کرنا چاہتا ہوں تو ہم menu پر آؤں گا یہاں سے میں color change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب suppose میں چاہتا ہوں کہ نہیں یہ تینوں جو main text box ہے یعنی تینوں countries کے جو نام جہاں پہ لے کہ صرف میں اس کی format change کرنا چاہتا ہوں اور تینوں کا ایک جیسا میں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے مطلب یہ کہ ہم کیا کریں گے کہ تینوں text box کو select کریں گے ایک ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک text box select ہو گیا shift میں hold رکھوں گا shift کی اور پھر یہ دوسرا text box بھی select ہو گیا اور یہ بھی select ہو گیا تو اب میں یہاں سے اس کی جو width ہے یہ increase کر سکتا ہوں اسی طرح اس کی hide بھی میں increase کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب اس پر میں مختلف format supply کر سکتا ہوں for example میں format menu پر آؤں گا تو میں اس کی fill color change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر میں text color change کرنا چاہو یا دیگر format apply کرنا چاہو تو home menu پر click کروں گا اور یہاں سے یہ دیکھیں text color یا اس کی جو باقی format سے اس میں بھی ہم changes کر سکتے سپوز میں چاہتا ہوں کہ میرا جو text box اس میں جو میں نے تبدیلیا کی اس کی layout میں میں چاہتا ہوں کہ یہ واپس اپنی normal state میں آ جائے تو میں اس کو select کروں گا اور design menu پر آکر یہاں پر reset graphic command پر click کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو ابھی یہ normal state میں آ گیا ہے اب سپوز میں اپنے smart art graphic کی style میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں تو اس کی لیے اپنے smart art graphic کو select کرے design menu پر click کرے اور یہ smart art style کے تحت آپ یہاں پر click کرے آپ جس style پر بھی اپنا mouse pointer لے کے جاتے ہیں تو نیچے یہ آپ کو preview دیکھاتا ہے آپ اس میں سے اپنی پسند کا کوئی بھی style select کرے سپوز ہم یہ select کرے کرتے ہیں تو دیکھیں یہ کتنا دلکش نظر آتا ہے اب یہ بات یاد رکھے کہ ہم جب بھی smart art کے کسی specific text box میں تبدیلی کرنا چاہے اس کی format change کرنا چاہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے اس کے لیے آپ نے individually اس text box کو select کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور select کرنے کا طریقہ آسان ہے اس پر اپنا mouse pointer لے کے جائے اور click کریں ٹھیک ہے تو سپوز میں اس کی اس کی width کو increase کرتا ہوں کر سکتا ہوں اس کی height کو increase کرنا چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں سپوز میں اس text میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے for example پاکستان کی جگہ پہ میں یہاں پہ لکھنا چاہتا ہوں اسلامیک ریپبلک اور پاکستان ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر یہ delete کرنا چاہوں تو یہ وہ بھی بہت سمپل ہے اس کو اس طرح میں delete بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں یہ سندھ والا جو text box اس وہ ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں select کروں گا delete کی press کروں گا اور ایک بار backspace اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے بعد میں ایک اور text box insert کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ انٹ پہ کرزر لے کے آوں گا اور enter press کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب میں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی text میں insert کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر ہم یہاں سے کرنا چاہے تو یہاں سے بھی کر سکتے ورنہ اگر ہم یہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ click جب ہم کرتے تو جو smart graphic کا جو edit dialogue box ہے وہ appear ہو جاتا ہے اور یہاں سے ہم کوئی بھی تبدیلی اس میں کر سکتے ہیں اس list میں اس text میں اور مختلف format apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب suppose میں چاہتا ہوں کہ میں یہ یہ تری جو یہ تین جو text box پاکستان سعودیہ رہی اور یہ تو میں ان تینوں پر الگ الگ کچھ format supply کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مطلب ان تینوں پر ایک جیسے format supply کرنا چاہتا ہوں تو میں ان تینوں کو ایک ساتھ select کروں گا ٹھیک ہے ایک پر میں click کروں گا تو یہ select ہو جاتا ہے اب میں shift key press کروں گا اور hold رکھوں گا اور پھر دوسرے text box پر click کروں گا اسی طرح shift key کو میں hold رکھوں گا اور پھر اس پر بھی میں click کروں گا تو اب یہ تینوں text box select ہو گئے اب میں ان تینوں پر ایک ساتھ ایک طرح کی تبدیلیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ان تینوں کا size increase کر رہا ہوں ان کا width بھی میں increase کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح اس کا fill color بھی میں change کر سکتا ہوں ان تینوں کا suppose میں اس کا فیل کلر یہ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فور اگزامپل میں ٹکسٹ سائز انکریز کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ٹونٹی میں رکھنا چاہتا ہوں اس کو میں بولڈ بھی کرنا چاہتا ہوں اٹالیک بھی کرنا چاہتا ہوں انڈر لائن تو یہ دیکھیں جو تین ٹکسٹ باکس سیلیکٹڈ ہے صرف اسی پر یہ تمام فارمیٹس اپلائی ہو رہے یہ چینجز اپلائی ہو رہی ہے اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ سمارٹ آٹ گرافک میں تینوں ممالک کے ساتھ ساتھ ان کے فلیکز بھی ڈسپلے ہو جائے تو سب سے پہلے میں ڈیزائن مینیو پر کلک کروں گا اور لے آؤٹ مینیو کے تحت پھر میں یہاں پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مختلف جو سمارٹ آٹ گرافک کے لے آؤٹ سے وہ آویلیبل ہے میں مور لے آؤٹ پر کلک کروں گا اور اس میں سے پکچر والا کوئی بھی لے آؤٹ سیلیکٹ کروں گا سپوز میں یہ والا کرتا ہو یہ دیکھیں یہ پکچر سٹریپس ٹھیک ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کے بھی توڑی سی سٹنگ بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ ٹکسٹ جو ہے ابھی پروپرلی الائن نہیں ہے میں ٹکسٹ کی سائز توڑی سی کم کرتا ہوں فورٹین رکھتا ہوں سپوز ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں سے بھی اس طرح اس میں دیکھیں میں جب اس کو اس طرح اس کی ہائٹ میں اضافہ کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ یہ ٹکسٹ بھی ریلائن ہو رہا ہے اب یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو میں پاکستان کے فلیگ کو انسٹ کر سکتا ہوں اس پر میں کلک کروں گا ٹھیک ہے پھر براوز یعنی فرما فائل کیونکہ میرا فائل ڈسٹوپ پر آویلیبل ایواز سے میں پکچر کو انسٹ کروں گا براوز پہ کلک کرتا ہوں ڈسٹوپ پہ اپنے فائل کو لوکیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو نام دیا ہے پاکستان فلیگ ٹھیک ہے یہ دیکھ یہ پاکستان کا فلیگ ہے اب سعودی عرب کا فلیگ انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے براوز کروں گا ڈسٹوپ پر سعودی عرب کے فلیگ کو لوکیٹ کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھ سعودی عربیا فلیگ اب UAE کا فلیگ میں یہاں سے انٹر کروں گا یہاں پہ کلک کروں گا براوز کروں گا اور براوس کرنے کے بعد دسٹوب میں اپنے فائل کو لوکیٹ کروں گا ٹھیک ہے یو اے ای فلیک تو اسی طرح ہم پھر جو مختلف پکچر لے آؤٹ ہے وہ بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ سمارٹ آرٹ میں مختلف فارمیٹس میں مختلف فارمیٹس میں سمارٹ آرٹ گرافک کو انسٹ کرنا سیکھ گئے ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پھر سمارٹ آرٹ کے تحت ہیرارکی یا اورگینوگرام آف ان آرگنیزیشن انسٹ کرنا سیکھیں گے تینک یو ویری مچ